بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلف اردو انفو فرینڈز اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں فرینڈز اگر آپ بھی دبائی یو اے ای میں بیٹھے ہیں اگر آپ یہاں سے اپنے ملک پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں پیسے بیجنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی ایکسینج پر جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ایمنٹس این بیڈی کے ذریعے آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں جس کا ریٹ بھی آپ کو مناسب اور اچھا ملے گا اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایمنٹس این بیڈی کی اپلیکیشن کو ڈونڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یوزر نیم اور پاسورڈ اپنا ریجسٹڈ کر لینا ہے جیسے ہی آپ ریجسٹڈ کریں گے اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ نے فرینڈز یہ دیچے دیکھیں آپ کو یہ پانچ اوپشنز شو کر رہا ہے ہوم ویلت ٹرانسفر اینڈ پی سروس ایکسپلوڈ سب سے پہلے فرینڈز آپ نے درمیان والے ٹرانسفر اینڈ پی بھی کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کو ٹرانسفر کے نیچے جانا ہے جس کے نیچے آپ کو چار اوپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو فرینڈز آپ نے اس تیسرے والے اوپشن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ نے سرچ کے نیچے آپ کو یہ دیکھیں شو کر رہا ہے ٹرانسفر ٹو نیو بینیفیشری اس کے نیچے آپ کو دو اپشنز دے رہا ہے بینک اکاؤنٹ ویسٹرن یونین جیسے ہی آپ ٹرانسفر ٹو نیو بینیفیشلی پہ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا بینک ٹرانسفر اور ویسٹرن یونین ٹرانسفر ٹھیک ہے تو آپ نے بینک ٹرانسفر پر کلک کرنا ہے اس کے بعد تو فرینڈز اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو فرینڈز یہاں پر آپ نے اپنے کنٹری سیلیکٹ کر لینا ہے جیسے کہ میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں پاکستان جیسے ہی آپ پاکستان پر کلک کریں گے تو اس کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں چار اپشنز آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جس میں پاکستان روپیز کا اپشن مل رہا ہے یورو مل رہا ہے جو اس کے بعد جی بی پی یعنی کہ یوکے کا پاؤنگ مل رہا ہے اس کے بعد یونائٹڈ سٹیٹ کی یو ایس ڈالر کی کرنسی مل رہی ہے آپ نے جس کنٹری میں بیجنے ہیں یعنی کہ میں نے پاکستان میں بیجنے ہیں تو آپ پاکستان والے پیز پر کلک کریں گے تو فرینڈس کلک کرنے کے بعد اس طرح کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس میں یہ آپ کا IBAN اور اکاؤنٹ نمبر پوچھ رہا ہے فرینڈس یہ یاد رکھئے گا یہ IBAN اور اکاؤنٹ نمبر یہ پاکستان کا ہوگا نہ کہ UAE کا ہوگا آپ نے پاکستان والا جو بھی ہے IBAN نمبر اور اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے جیسے کہ یہ میں لکھ رہا ہو تو اس کے بعد نیکسٹ والے آپشن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد یہ آپ کو الیرڈ کر رہا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو سویفٹ کورڈ ہے جو ہائیڈو فیس والا سویفٹ کورڈ ہوتا ہے وہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے تو ہم چلیے ہم وہ لکھتے ہیں اوکی کے آپشن پر کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو وہ سب سے پہلے بینیفیشری اور کمپنی نیم یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھ لیا ہے جیسے کہ میں اپنا نام لکھ رہا ہوں اس کے بعد بینیفیشری ٹائپ پوچھ رہا ہے سیکنڈ نمبر والے پہ آپ سے بینیفیشری ٹائپ پوچھ رہا ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے آپ انڈویجول کا اکاؤنٹ ہے یا کمپنی کا اکاؤنٹ ہے کیونکہ پاکستان میں زیادہ در انڈویجول اکاؤنٹ ہوتے ہیں تو ہم انڈویجول والے آپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ سے بینیفیشری کنٹری پوچھ رہا ہے یہاں پر دیفینیٹلی پاکستان ہی رہے گا اس کے بعد فرینڈز آپ سے آپ کا اڈریس پوچھے گا لیکن یہ اڈریس پاکستان والا ہوگا سیٹی پوچھ رہا ہے سیٹی آپ نے جو بھی آپ کا سیٹی ہے آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ کے سٹریٹ جو بھی ہے آپ نے یہ لکھ لینی ہے جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں اس کے بعد فرینڈز آپ سے ویلا بیلڈنگ اور اپارٹمنٹ اپشن پوچھ رہا ہے پی او پوکس اور ایریا کوڈ پوچھ رہا ہے یہ بھی اپشنل ہے فرینڈز اس کے بعد آپ نے نیکسٹ والے اپشن پر کلک کر دی رہا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو فرینڈز یہ دیکھیں میرا یہ ادھر اکاؤنٹ نمبر سیب ہو گیا ہے جیسے کہ یہ شو کر رہا ہے اس کے بعد یہ ہمیں پوچھ رہا ہے اماؤنٹ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ پاکستان میں ٹرانسفر کرنی ہے تو فرینڈز یہاں سے آپ نے پاکستانی اماؤنٹ ادھر ٹائپ کر لینی ہے جتنی بھی آپ نے بیجنی ہے جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے تو نیچے جا کر نیکسٹ والے اپشن پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو اماؤنٹ پاکستان میں ٹرانسفر ہو جائے گی اس طرح سے آپ پاکستان میں اپنے پیسے بیج سکتے ہیں آپ کا قیمتی وقت کا بہت شکریہ اللہ نے کہا